بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف تھی آئت چھتیس سے ہو رہا ہے 12 over 36 اور آپ کو یاد ہے کہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان مسلسل چلی آ رہی ہے ساکھا درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی اس معاشرہ کے عالی طبقے میں یہ بات پھیل گئی اور انہیں اتمنان ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بے گناہ ہیں کوئی علیہ السلام ان کے سر پر بھرہ نہیں جا پکتا یہ ساری سازش وہ عزید مصر کی بیوی اور دوسری معاشرے کی عورتوں کی خواتین کی ہے لیکن ان کی مسلحف کا قطازہ یہی ہوا کہ اس کے باوجود یوسف کو کو درسے کے لیے قیب کر دیا جائے یہ ہے سیاست فیرونی آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم بات تو ایک کہانی کسی جیسے ہوتی ہے بیان کرتا جاتا ہے لیکن کتنے اہم نقاط اس کے اندر آتے چلے جاتے ہیں یوں ہی تشارہ تنباتیں اس میں سے نکل دی جاتی ہیں ملوکیت کی سیاست ہوتی ہی مسلحف کے اوپر وہاں حقائق انصاف عدل قانون یہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جس کے مطابق قاتلہ کیا جائے وہاں ہوتا یہ ہے کہ مسلحف کا قطازہ کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اکمینان کر دیا کہ یوسف بے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود یہی مناسب سمجھا کہ اسے کچھ وقت کے لیے قید خانے بھیج دیا جائے حضرت یوسف بلہ السلام قید خانے میں آگئے اور اسی قید خانے میں اسی جیل خانے میں اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی پہندی تھے ایک دن ہمیں سے قَالَ اَحْدَهُمَا اِنِّ اَرَانِ عَاسِرُ وَخَمْرَلْ وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّ اَرَانِ اَحْمِلُ وَقَوْقَا رَاسِ حُبْزًا تَاكُلُ تَعِرُ مِن انہوں نے ایک دن ان میں سے ایک نے حضرت یوسف سے کہا اللہ سلام کہ میں نے خان میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے امگور نچوڑا ہوں تاکہ اس سے شراب تیار کی جائے وہ بادشاہ کی ساتھی گری کا فریہ سرمجان دیتا تھا اور اس وقت کسی جرم میں قائد میں تھا تو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پھر اسی ساتھی گریب کے منصب پر فائز ہوں یا وہی فرائز پر انجام دے رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کا کچھ روٹیاں ہیں اور یہ قبوے اور سیلے اور گدے ان کو نوچ نوچ کر لیے جا رہی ہیں نبینا میں تعمید ہی ہمیں ان خوابوں کی تعویل بتائیے کہ کیا بات ہوگی سوال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف سے کیوں پوچھا وہ بھی تو ایک قیدی تھے انہی کے اندر قرآن خود بتاتا ہے انہی کے انفاظ میں کہ انہوں نے ان کی طرف رجوع کیوں کیا کہا کہ انہ نراسہ من المحسنین ہم نے دیکھا ہے کہ قید کی حالت میں بھی تمہاری زندگی کس طرح حسن قارانہ انداز سے بزر ہوئے ہیں ہیرے کی فدرت میں روشنی دینا ہوتا ہے وہ ہر مقام میں ہر زمان میں ہر حالت میں روشنی دیے جلا جاتا ہے حسن قارانہ انداز سے زندگی بطر کرنے والے انسان زمان اور مکان کی خصوصیات سے بالا ہوتے ہیں نیکی ان کے اندر سے پھوپ پھوپ کر باہر آتی ہے وہ مسلحوں کے تقاضے پہ نیک نہیں بندے وہ نیک ہوتے ہیں جیسے شہر بھوٹا ہوتے ہیں اسے بھوٹ نہیں بیٹھا بننا پڑتا اسے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اس وقت مجھے گنٹھا ہو جانا چاہیے میں تو کہوں گا کہ اگر وہ کبھی چاہے بھی تو کڑوا نہیں ہو سکتا حسن قارانہ انداز سے زندگی بطر کرنے والے کی جسے کہتے ہیں فطرت ہو جاتی ہے کہ اس سے حسنات حسن قارانہ انداز بے ساختہ ہر مقام پر باہر آتا کرا جاتا ہے جیل خانے کی کوٹلی کے اندر بھی اس انداز کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ نوجوان کہ وہ جو دوسرے ساتھی قیدی ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی یہ کوئی بڑا ہی نیک کا انسان ہے اور اس بنا پر اس کے پاس آگیا کہ آپ کو گزرگ ہیں جیسے ہم آج کہتے ہیں ہمیں بتائیے کہ ان قابل کا انجام تابیل کیا ہوگی قائلہ اب یہ دیکھئے انداز اقدا کے قیام پہنچانے والے ہر موقع صرف قائدہ اٹھا لیتے ہیں قائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ معنی ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں نہیں بلکہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ہی دیتے ایک سیکنڈ میں ایک تیس ساری سوچ بھی حضرت یوسف علیہ السلام ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں نقصیاتی چیز ہیں عاشقی صبر طلب ہے اور کمنہ بیتاب ان کی کمنہ کی بیتابی تو یہ ہے کہ وہ فرم علوم کرنے چاہتے تھے دیکھ اس کا معام کیا ہے تو اس سے وہ کنسنٹریٹ کر دی انہوں نے مرکول کر دی اپنی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اور انہوں نے درمیان میں وقت لیا کہ یہ جو تیز ہے یہ کچھ زیادہ عرصے تک یہ شدہ تک پیار کر دے ان کے اندر اور وہ پوری قوجوں سے میری بات سننے کے قابل کو جائیں اس لیے کہا کہ ہاں کھانے کے وقت سے پہلے تمہیں یہ بات 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 دوں گا اب یہاں وہ بات آ رہی ہے مطابیر بتا دوں گا وہ جس کا خدا نے مجھے علم دیا ہے یہاں سے ہم دور پر یہ نتیجہ آخذ کیا جاتا ہے کہ خوابوں کی قابل کا علم بھی نبیوں کو وہی کے ذریعے سے بھی داتا ہے بات یہ نہیں ہے وہی خوابے نہیں ہوتی خوابوں کی قابلیں بتانے کے لیے نہیں آتی وہی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے متعین واضح غیر مبہم الفاظ میں خوابوں کی دنیا میں تو بیعتیں بھی اشارے ہوتے ہیں اور اشارے بھی اس قسم کے کہ ان کی قابیریں کچھ اور کی اور ہوتی ہیں دیکھا کچھ جاتا ہے وہ تعبیر بٹانے والے اس سے مظہم کچھ اور دیتے ہیں یہ خوابیں خدا کی طرف سے نہیں ہوتی یہ انبیاء کی وحی کا اس کا نہیں ہوتی ماضح وہی تو بڑی ہی ماضح بڑی ہی متعین اور الفاظ کی اندر وحی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف خیال ڈالا جاتا ہے نبی کے دل میں اور اس خیال کو وہ اپنے الفاظ میں آگے بھیان کرتا ہے یہ الفاظ قرآن کریم کے خدا کی وحی ہے یہ خیالات صرف نہیں ہیں اور اسی طرح وہی کہتے ہیں جس کے علاوہ جو اور یہ آپ کے مختلف قسمِ ذہی کی بنائی گئی ہیں کہ وہ مبشرات ہوتے ہیں اور رویاءِ صادتہ ہوتے ہیں اور وہ بجینگویاں ہوتی ہیں یہ سارے اجمی تطورات ہیں قرآن کی روح سے خدا کی طرف سے جو نبی کو وہی ملتی تھی وہ یہی وہی تھی جو متعین الفاظ میں آتی تھی اور جو قرآن کے اندر آگئی اب یہ جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو علم دیا گیا ہے خدا نے جو علم دیا ہے میں اس کی روح سے تمہیں بتاؤں گا اس کی تعریف کیا ہے تو یہ علم خدا کی طرف سے جو ملتا ہے یہ صرف وہی تو نہیں ہے وہی کو بھی آج علم کہا گیا ہے لیکن ہر علم وہی نہیں ہوتا اور خدا کی طرف سے جو علم دیا جاتا ہے یہ سمجھ دیجئے ایک بنیادی حقیقت کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں دے دی ہیں وضیعت کر کے رکھ دی ہیں انہیں وہ خدا اپنی طرف سے کہتا ہے کہ ہم نے دیئے ان صلاحیتوں کی بناتے انسان جو حاصل کرتا ہے بعض مقامات پر خدا اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دی مثلا بنیادی طور پر اسے دیکھنی ہے قرآن کریم میں ہے علم الانسانم آدم یادم 96.5 خدا نے انسان کو وہ کچھ ستھایا جو کچھ یہ نہیں جانتا ہے یہ تو ہر انسان کے مطلب کو بھی جانتا ہے کتنا نہیں آگے یہ کہا کہ علم بالخالب خدا نے اسے قلم کے ساتھ لکھنا دکھایا اب یہ تو واضح ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی خدا آکے تو علم کے ساتھ لکھنا نہیں سکھاتا تختیب لکھا وہ تو استاد پکھاتا ہے ہم اب بچہ اپنی محنت سے اسے سیکھتا ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری نسبت خدا نے اپنی طرف کی ہے ہم نے انسان کو سکھایا علم انبیان کا دوسری جگہ سکھتا ہے ہم نے اس کو بولنا سکھایا اب یہ واضح ہے کہ خدا تو ہر فرد کو بولنا نہیں سکھاتا وہ اسے قلم سے دکھنا نہیں سکھاتا وہ خدا آکے تو اسے تعلیم نہیں دیتا یہ کیا جیز ہیں جو کہی نہیں معنی اس کے یہ کہ ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ علم حاصل کرے صلاحیت رکھ دی دونوں طرح سے اپنے محفظ ضمیق کے اظہار کے لیے طولتِ گویائی سے اور تحریر کے ذریعے سے تو ایسے مقامات جہاں یہ چیز آئے کہ خدا نے یہ علم دیا خدا نے یہ کیا خدا نے یہ بتایا تو غیر اور نبی کے لیے یاد رکھئے جہاں بھی یہ چیز آئے گی اس کے معنی یہی نہیں ہوں گے اور نبی کے لیے بھی جہاں یہ چیز آئے گی یہاں اس کی بشری حصیت سے یہ چیز آئے گی وہاں مقام نہیں ہوگا تو یہ چیز ہوگی کہ اُن کی اندر اس کی استعراض رکھ دی گئے ذورہ مائدہ ملاجبہ وہ آئے تھا جس میں وہ تو کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں کتوں سے شکار کرنا سکھایا یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جہاں جہاں خدا کہتا ہے ہم نے سکھایا ہم نے بتایا وہ وہی نہیں ہے وہ الہام نہیں ہے خدا کی طرف سے براہ راست کو علم نہیں ملتا ہر انسان کے اندر جو صلاحیت اور استعداد خدا کی طرف سے وضیعت کر کے رکھ دی گئی ہے اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو یہاں کہا ہے کہ ذالتما ممہ علمانی ربی کہ یہ قدیل اس علم کی بنابے میں تو پہلوں گا جو خدا نے مجھے دیا ہے تو یہ ذہی نہیں سے یاد رکھ سکتا ہے یہ وہی علم ہے جو ہر انسان کو ملتا ہے اور اس میں پھر انسان اپنی اپنی محنت کے مطابق کوشش کے مطابق ترقی کرتا چلا جاتا ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ارز کیا تھا کہ خوابوں کے مطلق ہمارے اس دور میں جو یہ سائیکالوجی کا علم چلا ہے ابھی تو اپنی تقویلیت کے زمانے میں ہے تو اس میں خوابوں کو خاصی اہمیت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس غیر شعوری ہے انکانشس مائنڈ ہے جس کے بہت سے خیالات جس کی قیوردہ آرزویں ناکام کمن نائیں جس کے قزین خواب جو دندھر دیکھتا ہے وہ اس کے سٹور ہاؤس کے اندر جمع رہوتے رہتے ہیں اور جب شعوری نفس یا کانشس مائنڈ وہ روبہ عمل نہیں ہوتا تو اس وقت پھر اس سٹور ہاؤس سے یہ کیویں نکلتی ہیں اور میں نے جو مثال دی تھی اس کو پھر دورا دوں جس طرح سینیما کی کسی تصویر کا فلم اسے کاٹ دیا جائے ٹکڑے کر دیا جائے ایک ایک جو موقع اس کا ہوتا ہے الگ الگ کر کے اور اس کو ملا دیا جائے اور پھر اس میں سے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا جائے تو ہاتھ ٹکڑے کی اوپر تصویر کا کوئی نہ کوئی حصہ تو ہوگا لیکن ان میں رکتہ واہم ہی نہیں ہوگا وہ ایک ٹکڑا دوسری تصویر آئے گی یہاں گھوڑا آ جائے گا اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو ہے ہوائی جاز کا آ جائے گا وہاں ایک عورت آ جائے گی وہاں کہیں باغ ہوگا پال لگا ہوگا کہیں درخ نظر آئے گا اس کے بعد اس نے اتنے بڑے چکو یعنی وہ عدیم قسم کا غیر مرغوبہ ہو جائے گا اور خوابیں ہی یہ ہوتی اور سائی گولوزی وارے عدد اس پر محنت کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ملے ہوئے ٹکڑوں کو میں ربط قادع کر کے کسی نتیجے پر کونچیں کہ یہ بات کیا ہوئی تو خوابیں یہ ہوتی یہ جو کہا ہے کہ مرغوبہ نے یہ علم دیا تو بہت پہلے دمانے کی بات میں بھی انہوں نے اس کو علم کی حد میں لے رہے ہیں حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ علم کی حد کے اندر ہمارے دور میں آ کر یہ چیز پہنچی خیر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جا کہ یہ کیا بات ہے اور آگے چل کے ایک لکھ آتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی نہیں تھی اب اس کے بعد اپنا تعارف کراتے ہیں مصر میں فران کی یہ خانے میں ہے وہ قوم مشرکوں کی قوم تھی خدا پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھتی تھی آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتی تھی تو تعارف کراتے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھو کہ میں اس قوم کا فرد نہیں ہوں نہ ہی میرے یہ عقائد ہیں جو اس قوم کے عقائد ہیں انہیں کربتم اللہ قوم اللہ ومنون باللہ وهم بالاخرت ہوں قافرون میرے یہ عقائد نہیں ہے میں ان سے علم ہوں میں اس مسلک کا پیراو ہوں جو میرے آبا ابراہیم کی ساتھ یاکور ان کا مسلک ہے میں اس خانداز میں سے ہوں میں ان کے مسلک کا پیراو ہوں ان کے مسلک کا پیراو نہیں ہوں کہلے یہ بات سمجھو لکھوں اس کی طرح علمے سے نہیں ہوں تو پہلے اپنا تعارف کر آیا اب نظر آتا ہے کہ اگر کہ اہل مصر کا مذہب یہ نہیں تھا لیکن وہ ان کے مذہب مسلک عقائد سے واقع ضرور ہوں گے جو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے باپ ابراہیم اسماعیم کی اتحاق اور اسماعیم اتحاق اور یاکور ان کے مسلک پر ہوں زمین یہاں ایک لفظ آ گیا ہے عربی زبان میں اب یا جس کی جامعہ آبا ہے جس صرف باپ کو نہیں کہتے بلکہ باپ کے اوزر جتنا ستنہ چلتا ہے باپ دادا پر دادا ان سب کو وہ اب کہتے ہیں اور آبا کہتے ہیں آبا اور ادھار ہمارے ہم کی لفظ استعمال ہوتا ہے پھر باپ کے لیے نہیں ہوتا اس طرح ہوتا ہے اسی طرح سے نیچے غلط قدر صرف بیٹے کے لیے نہیں ہوتا بیٹا پوتا پر پوتا نیچے تک یہی طرح استعمال ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ بات میں نے کیوں چھیڑ دی بڑی اہم ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں یتین پوتے کو حصہ نہیں ملتا دادا کی وراثت سے یعنی ایک شخص کے دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں مر جائے تو اس کے بچے یتین ہو جائیں گے اور دوسرا بیٹا زندہ ہو تو یہ دادا کی جتنی جائداد ہے یہ اس کو ملے گی جو وہ زندہ بیٹا ہے یہ جو یتین پوتے ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں اس کی جائے گا سوچیے آپ ہمارے ہاں کے یہ فکا کے مسائل مرے کو مرے شامداد کہ جی وہ جو ہے وہ تو ولد کے لئے یا اولاد کے لئے ہے اور وہ تو بیٹے ہیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ عربی زبان میں بھی جہاں اب جو ہے یہ صرف آپ کے لئے نہیں آتا اوپر تک ملے جاتے ہیں اسی طرح سے ولد میں صرف بیٹے کے لئے نہیں آتا نیچوں تینگ آ جاتا ہے وہ بیٹا مر گیا ہے تو اس کا بیٹا اس کے بیٹے کی جگہ بیٹا ہو جاتا ہے عربی زبان کی اسے پرانے تریم کی لئے لیکن یہاں ان کی آجیب کماشر یہ شخص جس کے یہ بیٹے سے اس کا یہ جو ایک بیٹا مر گیا ہے اس کے بعد اس کا پوتا رہا گیا ہے اگر یہ پوتا مر گیا ہے تو پوتے کی جائے داس سے دادا کو کوئی حصہ دے دیتے ہیں کہ جی وہ باب ہے اور اس دادا کی جائے داس سے یتین کو پوتے کو حصہ نہیں بیٹے کٹے ہی بیٹا نہیں کیا بیٹا ہے اور جو برویر کے اخلاف کفر کا قطوہ لگا تھا اس میں یہ شک بھی کی کہ یہ یتین کو پوتے کو حصہ بلاتا ہے کیا باب ہے اس کو چھیننے والوں کے اخلاف کو تو جلم آئد اپا چھتا ہے یہاں حصہ جناہے والے کے مطلب یہ کہا جا رہا ہے بات زمنان آئی تھی کہ آدائی ابراہیم و ای صحافہ و یاتور اور کوئی زبان میں یہ چیز کہتے ہیں اور ہر زبان میں یہ کہتے ہیں ہمارے نے آدائی و اداد کہتے ہیں ہمارے ہی میں تھوڑا خادر جو ہر کہتے ہیں تو باب تک تو نہیں ہوتا وہ سارے خادر ہونے جاتے ہیں ہے نہیں بات زمنان تھی کہ میں ابراہیم اس حال اور یاتور کے مسئلک کا پیرا ہوں میں ان کے مسئلک کا پیراہب نہیں ہوں جو نہ اختلاع کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں اور آئے بات آئی جو وہ کہنا چاہتے تھے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قید خانے کے اندر باز جوسفی ملازہ فرمائیے عزیز آلیمان خیر یہاں تک بھی نظر آتا جاتے کوئی عقیدہ ہی بیان ہو رہا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ابھی اسی سانس میں دیکھیں گے کہ اس کے مانے کیا ہیں قید خانے کے اندر سرون کی ملوکیت کے استبداد میں جھکڑے ہوئے اس کوٹھنی میں بیٹھے ہوئے وہاں کے دو آدمیوں سے اور وہ لگا آتا ہے کہ وہ جو دولنے سیدی تھے وہ کوئی عام کہتی نہیں تھے یہی تیم بادشاہ کی ساتھی گری یا تفصیمِ حضر کے مناسب جن کے ذمہ تھے وہ بہرحال وہاں کے نام بر آدمی تھے ان کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں گے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک تو وہ شرک کی بات صرف کہی کہ ہمارے ہاں بھی اسے صرف گد پرستی تک مادون کر دیا جاتا ہے کہا کہ میں شرک نہیں کرتا اور آگے بڑی چیز ہے یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کیا فضل ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے یہ بات باعثِ فضیلت کی اس طرح سے ہے یہ قضلتِ اللہ وندی خاص طور سے گرایا گیا اس چیز کو یہ کیا بات ہے مندبی بات ہے جو یہ کہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو سمٹ کا جس طرح سے عبادت صرف اس شکل میں آگئی جیسے ہم نوافل یا نوافل کہتے ہیں اسی طرح سے شرک اور توہید بھی یہ آگئی توہید اپنے ذہن میں الفاظ میں کہنا خدا اے ہیں بس یہ توہید اور شرک یہ کہ خدا کے ساتھ اور خدا بنا لینا اور سمٹ سمتا کے بد پرستی لیکن یہ تو بہت بڑی چیز ہے توہید مقام انسانیت کا تحیون ہے شرک اس سے پسٹی میں گر جانے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کائنات میں ہر شاہ انسان کے لیے تابعہ تصریر کر دی گئے تو وہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو انسان کے محکم بنا دی گئیں ان کائنات کی قوتوں میں سے کسی کو بھی خدای افتیار کا یا انسان سے بالا قوت تصریر کرنا یہ تو حقیقت کے خلاف ہوا قرآن کی بتائی ہوئے چیزیں یہ دیوی دیوتا ان کے ہاں اگنی دیوی یہ بادل دیوتا سورج دیوتا چاند دیوتا ہوا دیوی زمین خود ماتا دیوی یعنی یہ فکرت کی قوتوں کو اپنے اوپر معبوش تصبر کر لینا انسانیوں کی ملت پر تو جو چیزیں اس کے تابعے تصریر بنا گئی ہیں تو یہ ان کے تابعے مصفر ہو جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی روح سے آدم کے سامنے سجدہ رہی ہوئی تھی یہ آدم مسجود ہے بلا ہے یہ انہیں متجو سمجھے یہ انسانیت کے مقام کی تضلیر ہے کائناتی قوتوں میں سے کسی کو بھی انسان اپنے سے بالا کر تصبر کرتا ہے شرک کا آدھا اس کا تو چلا گیا آگے بعد رہی کہ انسانوں میں سے کسی کو ایسا تصبر کر لینا کہ یہ اس کے تابعے فرمان ہے یعنی اس سے نیچے اپنان نے کہا اللہ کا کررمنا بلی آدم ہر انسانی بچے کو ہم نے یقصہ طور پر واجب التحریم واجب التقریم بنایا ہے اس لیے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے مطلق یہ کہہ دینا کہ میں اس کا واقع ہوں وہ میرا حاکم ہے یہ انسانیت کے مقام کی تضلیر ہے اور یہ ساتھ جیزیں شکت ہیں قویم یہ ہے آئیے دیکھیں قویم یہ ہے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ذالک من فضل اللہ علینا وعل الناس وَلَا كِنَّا اَفْتَرْنَا سِلَّا جَدْ قُرُونَ کہا یہ کتنا بڑا خدا کا قضل ہے ہم کے انسانوں پر دیکھر انسوش یہ ہے کہ اکتریت انسانوں کی اتباعت کو سمجھتی نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کا فطرت کی قوتوں کے سامنے یا اپنے جیسے انسان کے سامنے جھپ جانا کتنا بڑا ذلت کا باعث ہے اور جو تعلیم جو ذہی خدا کا جو فنمان اس قسم کی ذلت سے انسانوں کو بچا دے کتنا بڑا خدا کا احسان اور فضل ہے انسانوں کے اگر یہ یہ ذلت اور تستی معکومیت اور مداجی کی ان ذنجیوں سے اس نے آزاب کر دی ہے انسان کو یہ ہے فضل جو کہا گیا ہے قویم حضرت خدا علم دی اب دیکھئے میں نے کہا ہے کہ دونت کے طرف سے خارج میں فطرت کی قوتوں کے سامنے جھپنے سے اپنے جیتے انسانوں کے سامنے جھپنے سے آزاب کہوئی ہے خدا نے انسان کو بہت 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 قضل ہے انس کا یہ ہے یہ تو ہے شرک سے آزاب نہیں طویت پھر کیا ہے آگے آتا ہے یہاں تو یہ پہلے پہلے نیگیتیب نفی کی بات کی تو ان کے سامنے بھی نہیں جھپنا اس کے سامنے بھی نہیں جھپنا یہ شرک ہے خدا کا یہ بہت عسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اس نے اسے اس قسم کے خرق سے آزادی دلائی اس قسم کی غلامی سے آزادی دلائی ان زندینوں کو جور سے پھیک دیا یہ منفی چیز ہے یہ لا الہ کا حصہ ہے کوئی الہ نہیں ہے اور آگے اس کا حصہ آ جائے اور وہ یہ ہے دیکھئے بندی خانے کی کوٹری میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کی حصیت سے سنے یہ کہتے ہیں یا صاحب عید سجنے اے قید خانے کے میرے ساتھیوں اپنے آپ کو ان سے انکھا نہیں بتایا یہ جان ہے قرآن جیسے تم قیدی ویسری اے قید خانے کے میرے ساتھیوں میں تم سے ایک بات پھولتا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آئر بابم متفرقون خیرن امی اللہ الواحد الفخار کہو کسی ایک آقا کی غلامی اور ملازمت اچھی ہوتی ہے یا بہت سے آقاں بھی غلامی کرنا اچھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ مرد مومن کسی معامل کو بھی آج سے نہیں جانے گا ان کو ایک طلب اور مہتاجی تھی اس کے پاس بیٹھنے کی بات سننے کیوں خوابوں کی تعبیر سندھی تھی نہ ہوئے وہ یہ نہیں کہا ان میں نے بتایا ہے کیا آپ نے یہاں شروع کر دیا اور جاتے ہیں انہوں نے خوابوں کی تعبیر ان سے سننا انہوں نے وقت لے کے اس میں صرف آدھا اٹھایا کہ یہ کہو ایک آقا کی غلامی یا بہت سے آقاں کی غلامی کون کہتا کہ بہت سے آقاں کی غلامی اچھی ہوتی ہے دلیل وہ جو اس سطح کی اوپر بھی سمجھ میں آ جائے اور پھر کہا کہ وہ آقا پھر نہ تو کوئی فدرت جی قوت ہو اور نہ کوئی انسان ہو واہ دلکہ اللہ واہ دلکہ اے خدا واہ اور توری قوت اللہ مالک خدا تو ہو یہ مطلب اچھا ہے یا یہ جو میں کہا رہا ہوں ایک بھی غلامی اور وہ ایک بھی انسان نہیں کری کوئی ذہنی معبود نہیں پھر کی قوتے نہیں کہا یہ چیزیں جن کی عبادت معبودیت اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں تم لوگ مات عبدون من دونہی اللہ اس لا انسر مہتموہا انتم و آباؤکم یہ جن کی معبودیت تم اختیار کیے ہوئے ہو میں ابھی لفظ معبودیت استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا صحیح لفظ ذرا آگے آتا ہے قرآن کی نمیتی کیا ہوتی ہے یہ معبودیت کیا ہوتی ہے عبادت تعبدون کا لفظ یہاں آیا ہوں ہمارے ہاں تو سیر ایسا ترجمہ ہو جائے گا کہ جن اپنے معبودوں کی پرستش تم کرتے ہو معبود تو یہاں پھر ہو گئے وہی کتھر کے برد جن کو خدا بنا لیا جائے گا یا دیوی دیو تھا تعبدون ہو گیا پرستش کرنے جن کی تم پرستش کرتے ہو لیکن دیکھئے قرآن کیا بتاتا ہے کہا دہارہار یہ جن کے سامنے تم جھتے ہو ابھی میں یہی کہتا ہوں وہ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اسمان سمیتن ہوں ہا انتم و آباؤ ہوں چند نام ہیں جو رکھ لئے گئے ہیں کچھ تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھ لئے کچھ تم نے نام رکھ لئے نام ہیں یہ رکھے ہوئے ان کی یہ حقیقت نہیں ہے ذہنوں کی اندر عقیقتاں نظریہ کے طور پر کچھ الفاظ سرے آ رہے ہیں انہیں معبود بنایا ہوا ہے تم لوگوں جنہیں معبود بنایا ہوا ہے ان میں تو یہ کوئی قوت اور افتیار اور اقتدار نہیں ہے نام ہیں چند رکھے ہوئے سییٹر کے ایکٹروں میں کوئی بادشاہ بنایا ہوا ہوتا ہے کوئی وزیر بنایا ہوا ہوتا ہے کوئی جلاد ہوتا ہے کوئی کمانڈر انچیو ہوتا ہے پرزے کے باہر یہ سارا ان کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے افتانہ نگار میں اور آپ کے ناول نگار میں ان کے نام میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پھر ہارے ایک گرہ پرزہ بھی پیسے جائے تو وہ ہی چار اگر ہو سا ہے ایکٹر ہو سا ہے کہا یہ چند نام تم میں رکھ رہی ہے کیا ٹھیئیٹر کی ایکٹر کا نام بادشاہ رکھنے سے وہ پھر بادشاہ ہو جاتا ہے وہ شہر شاہِ عظمہ ہو جاتے ہیں وہ تو وہی کا وہی رکھ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اعباد نے رکھ لیا ان کی حقیقت یہ نہیں ہے کیوں کچھ تم سمجھتے ہو ماندل اللہ بہا من سلطان کیوں نہیں ہے یہ حقیقت خدا نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سند ناظر نہیں کیا تو اگلی بات یہ ہو گئی کہ کسی کو جو کچھ بھی آپ نے سمجھ نہ ہو اس کے مطلق خدا کی سند ہونی چاہیے کہ اسے کیا سندھا جائے کیوں ہی نہ کسی کو آپ حضرت کی سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی مقرب سمجھ سکتے ہیں نہ اور یاد اللہ سمجھ سکتے ہیں خدا کی ہونے دھونی چاہیے برمجوام انسان ہیں ابنی آدم خدا کی سندھ ان کے لیے نہیں ہے اب یہ دیکھئے تابدونہ اور معبود اور وہ جو توحیر آگے کہی تھی شرک کہا تھا اب آئی اس کی بلاہت یہاں یہ کہا یہ تھا نا کہ جن کی تم تابدونہ میں نے کہا ہے نا وہی دفظ پھر میں یوز کتا چلا جا رہا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو جو لفظیں ہمارے ہیں صحابہ نہیں حق حکومت صرف خدا سے اختیار ہے یہ تحید ہے حق حکومت کا سزاوار کسی اور کو سمجھنا یہ شرک ہے خطاب و دون کے معنی پرستش کرنا نہیں ہے اطاعت کرنا ہے محکومیت اختیار کرنا ہے آپ کی اس طرح معبود کے معنی وہ نہیں جس کی پرستش کی جائے وہ ہے جس کی اطاعت کی ہوئے جس کی محکومیت اختیار کی جائے جس کے لیے حق حکومت سمجھا جائے اس کا سزاوار قرار دیا جائے اس کو قرآن کی توحید یہ ہے کہ حق حکومت صرف خدا کا حاصل ہے اور پھر یہ چیز تو ذہن نہیں ہو جائے گی حق حق حکومت اسے حاصل ہے جس کو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ نہ کبھی سامنے آیا اور طبیق اس نے کوئی سامنے حکم نہیں دیا تو وہ ایسے کی حقومت کیا حقومت اس کے بعد پھر ان کے نزدیک ذہن نہیں ہو گئی کہ ہاں صاحب آدمی کو کیا یہ عقیدہ یہ رکھے کہ اٹھیک ہے حق میں عالی اللہ تعالی ہے اور پھر یہ معقومیت نفسارے انسان یہ اختیار کرتا ہے مملکت کے اندر زیفتدار انسانوں کی اور یہ جب دوسری خلافت مملکت کے کوبرہ ہیں انتے نزدیک بہت بڑی مملکت جو زیر زمین ہوتی ہے اس میں خدا کے مبردین آج اقیدہ یہ رکھے کہ حق حدومت خدا کو ہاتھ یہ عزیدہ نے مانی پھر اقیدہ کی بات نہیں ہے خدا کو مان لیا حق حدومت اسی کی آؤد دیتا اس میں خود کہہ دیا ہے کہ میری حق حکومت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ کتاب نازل پر دی ہے اپنی اطاعت ہمیشہ قانون کی کی جاتی ہے خدا کی اطاعت خدا کے قانون کی اطاعت ہوگی اس کا تحنیل اس کتاب کے اندر منظفت محفوظ ہے لہذا اب عملی بات آگئی حق 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 خدا کی حکومت کی خدا کی کتاب کی حکمرانی یہ توریل ہے عزیز عن ایمان اور اس کے علاوہ کسی کی حکمرانی یہ شن جنہیں تم سمجھتے ہو کہ انہیں حق حکومت حاضل ہے اسلام سمیتم ہوا انتم جو آدھا نائم ہیں کچھ تم نے رکھ لیے تم کچھ تمہارے بڑھوں نے رکھ لیے انہیل حکم انہیل داؤ اسے یاد رکھئے کہ قرآن اکتریم نے جہاں بھی عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے حکومت کے لفظ میں استعمال کیا ہے سور دمرانی کے معنی میں استعمال کیا ہے خدا کی عبادت کے معنی ہے خدا کی معقول یہ تفتیان چاہتے ہیں زیادہ نہیں تو ضمنان دو ایک حوالے تو آپ لے بھی سورہ ایک کاف میں دو جہاں ہی لات آئی ہے اٹھارہ بٹا اٹھارہ بٹا ایک سو دس آخر ہے سورہ اٹھارہ بٹا اٹھارہ بٹا اٹھارہ بٹا تُلْ إِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَا إِلَيَّنَّمَا إِلَىٰهُمْ إِلَىٰهُمْ وَاہِدْ اَلَىٰهُمْ وَاہِدْ اَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِكَاءَ رَبِّهِ فَالْيَانَ الْعَمَلًا صَالِحًا یہ کہا انہیں الہِ واحد ہے صرف خدا جو شخص بھی خدا کے حضور حاضر ہونے کے مطلب یقین رکھتا ہے اسے جاہیے کیا یہاں لفظ عبادت آیا ہے اور خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے میں نے کہا ہے کہ یہاں دست جو ہے یہ عبادت آیا ہے یہی صورت چند آیات پہلے 26-26 خدا کے مطلب یہ کہا ہے کہ وہ عبادت بہی عباس میں مَا لَهُمْ مِنْ دُونَهِ مِنْ وَلِيَمْ وَلَا يُشْرِطَ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا وہاں عبادت کا لفظہ یہاں حکم کا لفظہ آگیا ہے خدا اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا لہٰذا اس کی عبادت اس کی محکومیت اپنا کرنا ہے میں نے عرص کیا تھا کہ قرآن کریم تو اپنے انفاظ کے محانے خود واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کا مطلب خود متعرے کر دیتا ہے ایک جیسا لفظ عبادت کہا ہے دوسری جیسا حکم کا لفظ اس نے کہا ہے یہی چیز ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کی کوٹلی میں اپنے قیدی شاتھیوں سے کہتے ہیں کہ اَنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ حَدْتِ حَكُومَتِ صُرْو خُدَا کو حاصل ہے اور آئے پھر یہاں قرآن کا احجاب گہرا دیا امارہ اس نے حکم دیا ہے اللہ تابدو اللہ یاہو ملالی جی الگار قرآن کریم کے عزیدان امان درستہ انداز یہی ہوتا ہے اَنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ خُدَا کے سزا کسی کو حق حکومت نہیں امارہ اس نے حکم دیا ہے اللہ تابدو اللہ یاہو کہ اس کے سزا کسی کی اگر اللہ وہ عبادت لائیں گے تو آپ دیکھ لئے یہ معنی کیا ہوگا اَنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبودی تقیار نہ کرو کسی کی محکومی تقیار نہ کرو یہ ہے عزیدان امان عبادت کا محکوم یہ ہے خدا کو معبود قرار دینے کے معنی وہی جسے قرآن نے خود حکومت کہا ہے حکم کہا ہے معکومیت معدوریت ہو گئی ذالکر دین القیم یہ ہے محکم لجمہ کے زندگی وَلَكِنَّا اَكْثَرَنَّا تِلَّا يَعْنَمُونَ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانا جن کے بات قرآن نہیں تھا ان کا نا جاننا تو قابل فہم ہو سکتا ہے عزیدان امان قرآن کے ماننے والے اور قرآن کو سامنے رکھنے والے اگر ان کی بھی یہ قیفیت ہو جائے کہ اکثر لا تِلَّا يَعْنَمُونَ تو پھر کہاں سے علم حاصل کرنے جائے گا انسان اور سر سے زیادہ پیچھے آپ اس بات میں یہ وہی ہیں جو قرآن کا ایمان لکھنے کے مدعی اور اس کی تلاوک کرنے کے قمطات ہے یہاں عبادت کے مانے پرستش کیے مابود کے مانے وہ جس کی پرستش کی جائے پرستش وہی جس کو ہمارے ہاں عام طور پر آپ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے بعد حق حضومت جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہو گیا اس حد تک حاصل ہو گیا کہ یہاں کے بادشاہ کو دل اللہ علی الارض کہا دے زمین اور خدا کا سائے حق حضومت کمام انسانوں کے اندر آن گیا یہ قرآن کو ماننے والوں کی قیفیت نہیں ہے عزت یہاں علاقی ہو گئی معقومیت الگ ہو گئی حکمران الگ ہو گیا معبود الگ ہو گئی پرستش اور چیز ہو گئی اطاعت اور چیز ہو گئی اس لیے کہ وہ دین تھا یہ مذہب ہے اور اس نے کہا ہے ذہر قد دین القیم دین میں اس کے معنے یہی ہوں گی دین میں خدا کو جب حاکم کہا جائے گا تو اس کے مراد جو پمرانی ہو گی جب عبادت کہا جائے گا تو اس کے معنے خدا کے احتام کی ہے آیت ہو گی معبودیت معقومیت کے معنوں میں ہو گی اور نظر میں یہ معنے جو ہے پرستش کے معنوں میں آ جائیں گی اس لیے قرآن نے کہا ہے قید خانے کی کوٹڑی کے اندر اپنے سارسیوں کے ساتھ اور اس سے بڑی بغازت بھی کوئی اور ہو سکتی ہے جو وہاں پھلا رہے تھے کہا رہے ہیں کہ جسے تم بادشاہ ہو میں رہے ہو وہ تو یونس کا نام رکھا ہوئے ایکٹر ہے اور اس کی یہ طاعت اس کی عبودیت اس کی معقومیت شرک ہے کفر ہے گردہ انسانیت سے گرنے کی بات ہے تضلیل انسانیت ہے اسی بادشاہ اور بادشاہ فیراؤن ضرور مصر ہے جن کی فیراؤنیت دنیا میں آج تک فیراؤنیت کے استداد کے شکنیے میں قصہ ہوا تیلوی جیل خانے کی کوٹڑی کے اندر اپنے لوگوں سے نہیں اسی بادشاہ کے جو مساہدہ ہیں ان سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جسے جسے انسان کی تم معقومیت افتیار کرتے ہو یہ تو بڑی تضلیل انسانیت ہے کیا کر رہے ہیں ہم تو حقیق عقومت اسے حاصل نہیں ہے حقیق عقومت صرف خدا کو حاصل ہے یہ بات کہا جا رہا ہے قید خانے کے اندر فیراؤن کی استداد کی دنگیروں میں جک رہے ہیں اللہ کے دنگوی تو یہ تقیب ہوتی ہے بعد یہ ذہن نشین کرانے کے بعد آپ دیکھا کہ جس مقصد کے لئے یہ سندھ ہے کہا یا صاحبیہ سیجھ لے اما اہدکو ما قیس کی ربہو خامران وعمل آخرو فایوس لدو فتاکلو تیرو میزاتی میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ جس نے دیکھا ہے کہ وہ امور نچوڑا رہا ہے وہ بری ہو جائے گا اور بادشاہ کی ساکھی بری کرے گا اور یہ جس نے یہ جس کے تیاتے شعور نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سر پر روٹنیاں ہیں اور وہ نوچ کے لئے جا رہے ہیں گدھیں اور یہ کینے نظر آتا ہے کہ وہ سلیپ پیا جائے گا اور سلیپ کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھانسی کی طرح نہیں تھی کہ جھٹکے کے بعد پوراً اتار لیتے تھے سلیپ پہ زندہ دار لیتے تھے ہاتھوں اور قاوں میں میخے ٹھوکے اور اس طرح اور وہ وہاں ایگزاست ہو کے مرتا تھا یعنی وہ وہاں کی عذیت بھون پیاس کپش پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر وہ خون بھی نکلتا تھا تو اس عذیت سے مرتا تھا قلیب والا جو تھا اور مرنے کے بعد پھر وہ وہاں جو ٹنگا رہے گا تو پھر اس کی ہڈیاں اس کا گوشت اور اس کے پوسٹ جو ہیں وہ تو یہ گلیں اور تینیں لوچ کے لیے جائیں گی تو وہ کہا یہ کہ یہ جو جس نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پر سے روٹیوں کے وہ لوچ لوچ کے لیے جا رہے ہیں نظر آتا ہے کہ وہ صلیب دیا جائے گا اور اس کی یہ خیفیت ہوگی یہاں ایسا نظر آتا ہے بڑے حتمی یقین سے جیسے کہا جاتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ یہ گویا فیصلہ ہی یہ ہو جائے گا تمہارے ہاتھ سے عدالت سے اسے فیصلہ ہی سمجھو عدالت سے یہاں تک یہ نظر آتا ہے کہ اس حتم و یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً کوئی ماورائے انسانیت سوس ہے رہی ہے یا خدا نے مطایا حسیدی سی بات جو کہا جاتا ہے کہ اس کی بناتے یہ چیز کہہ رہے ہیں اور یہی آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے تفسیر میں یہی کی جاتی ہے سوس مجھے یہ آتا ہے کہ ایک لفظ آگے نہیں دیکھا جاتا ہے وَقَالَ لِلَّذِينَ زَنَّا عَنَّهُ نَاجِنَ اور جس کے مطلق انہیں دمان گزرا تھا کہ وہ نجات کہا جائے گا زنہ کا جات قرآن میں موجود ہے وہی کو تو زن نہیں کہا جا سکتا نہیں جس کے مطلق ان کا دمان یہ تھا کہ وہ بری ہو جائے گا اس سے یہ کہا مِنْ هُمَذْكُرْنِي اِنَّا رَبْدِكَا وہ جو تیرا آقا ہے اگر تو اس کی خدمت گری پہ ساقی گری پہ منصف پہ خائد ہو جائے اور بری ہو جائے تو اس سے یہ ذکر کرنا ان واقعات کا جو گزرے ہیں میرے ساتھ اس تک یہ بات غالباً پہنچی نہیں ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایک بے گناہ کو قید کھانے کی اندر بند کر رکھا ہے اس تک بات پہنچانا اس زمانے میں اور مذہبیہ کے دور میں تو عزیز عالمان ان تک بات پہنچانا جو تھا نممکن ہوتا ہے بات پہنچی نہیں سکتی درمیان میں وسیلوں کی ضرورت حاجب و دربان اور مصاحب اور غواؤں اور سرداران ان کے قوصت سے کہیں جا کے بات پہنچتی تھی وہی نظام ہے نا جو ہمارے ہاں مقربینِ بارگاہِ الٰہیت مقرب کر رکھا ہے کہ ان کی وساطت سے اللہ تک بات پہنچتی ہے حضور میرے لئے خدا کیاں درخواست کیجئے تو خدا جو حرک تشارت سے قریب دارا جو کہتا ہے میں حرک کی سنتا ہوں لیکن وہ تو تصور ملوبیت کا ہے کیونکہ صاحب کسان لادشاہ کے حضور برائے راست درخواست نہیں پہنچتی وہ شاہن شاہِ آلَى اَقْرُ الْحَاکِمِينَ اَشْشِمُ اللَّهِ کی اوپر فائد اور اس تک ایور مندر برد بشر گناہگار اس کی درخواست برائے راست بہن جائے وہ ان کے چھو جانے جائے آپ نے دیکھا کہ وہ تصور جو ہیں ملوکیت کے کہاں تک ہمارے ہاں محیط ہوا ہوئے ہیں جو ملوکیت میں یہ بات تھی کہ بات ہی نہیں بات ہے کس کو پکڑا کس کو قید میں ڈال دیا کون جے گناہ ہے کون جناہ دار ہے ٹھیک ہے کہا کہ اس سے یہ ذکر کڑنا ہے ویسے ہی ہوئے درمیان کی کڑیاں اثر قرآن نے چھوڑ دی ضرورت نہیں دیکھئے کس طرح سے کڑیاں مل جاتی ہیں فانسا ہم شیطان و ذکرہ رکھتے ہیں فالبیسہ کس پجنے بھی ذات نہیں تو وہ بھول گیا تو اس کے معنی ہوئے کہ وہ واقعی چھوڑ گیا بری ہو گیا اپنے منصب پہ بھی فائض ہو گیا یہ کچھ نہیں کہ ہم نے درمیان میں کہا ہے جیسی بات کے وہاں وہ بات بھول گیا اور کئی برس تک یہ اسے قید دی رہا ہے اس کے بعد کئی برسوں کے بعد یہ واقعی ہے وَقَالَ الْمَلَكُوْ اِنِّ اَرَا سَبَى بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا قُلُخُنَّ سَبُونَ اِجَافٍ وَسَبَى سُنْبُلَاتٍ خُزْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاقٍ اُس نے کہا اپنے اہلِ دربار سے وہ جو نورتن ہوتے تھے نا ان کے ہاں وہ مساحب ہوتے تھے ان میں یہ لوگ بھی تھے جو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے نظر کے دنیا میں تو ان لوگوں کو بڑی اہمی اتحاصل ہوتی تھے سالے بتانے والے پیشگوئیاں کرنے والے خوابوں کی تعبیریں بتانے والے یہ یہودیوں نے کہا ان سے اہلِ دربار سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ یا صاحب عربی دوبان میں سبا قلب عزیزہ نے من گیسے متعیم سیون کے لیے بھی آتا ہے صاحب کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن جس طرح ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بیس دفعہ کہا ہے کہ ایسا نہ کرو تم دازی نہیں آتے تم وہاں گئے میں تینک رو مرتبہ گیا ارے ہزار بار تمہیں سمجھایا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ گن کے میں نے سو دفعہ یا ہزار دفعہ یا سات دفعہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنے بار کہا یہ تو جہاں متعیم نہ کرنی ہو کچھ وہاں یہ الفاظ ہمارے ہاں دیس سو ہزار یہ بولتے ہیں عربوں کے ہاں سات سترہ ست اور سات سو بولتے ہیں ان مانوں اس لئے جہاں یہ ہے سبہ سماوات تو وہاں سات آسمان نہیں ہیں متعدد کر رہے ہیں اس کے معنی خیر تو یہاں دونوں معنی میں سے کوئی لے لیجئے میں نے دیکھا خواب میں کہ کچھ گبلی سی گائے ہیں کچھ موٹی سی گائے ہیں وہ گبلی سی گائے موٹی گاؤں کو ہڑک کر گئی لگل گئی پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خوشیں ہیں سرسبز لانے والے اور کچھ خوشیں ہیں ہناش کے یا ایوہ الملو ملو افتونی فی رعیہ یا انکنتم لرعیہ تعبرون ان سے کہا کہ تم اضافے بڑے ہیں کہ اخباروں کی تعبیریں بتایا کر دیو بتاؤ اس خواب کی تعبیر جا ہے مجاہے اس کے کہ یہ کہیں کہ صاحب ہم کو نہیں بتا سکتے ہمارا علم مادورہ یہ تو نہیں کہتے نہیں قالو از غاص احلام کہ یہ خواب ہے یوں ہی پریشہ خیالی میں وَمَا نَحْنَوْ بِتَعْوِيْرِ الْأَحْلَامِ بِعْعَالِمِينَ اس کی سکن کی پریشہ خیالیوں کی تعبیریں نہیں ہم کیا کرتے ہم تو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے ہیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے آپ نے کہتنا کتنا وہ ڈیپلومیٹک لینگویجی سے کہتے ہیں اس میں جواب دیا جاتا ہے یہ جتنے بھی فالیں دینے والے نجومی وغیرہ ہوتی ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جہاں وہ جو وہ سڑک کے اوپر بٹھے ہوتی ہیں آج بھی بہت سو آن کا ہوتے ہیں ان کی بوتکو پریت سننے کے قابل ہوتی ہے اس قسم کے مجھے ہوئے وہ زمانی الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت ہر ایک کا اطمینان بھی کر دیتے ہیں اور ان الفاظ کا بات میں اگر ضریفت کرنا کوئی چاہے تو وہ بینکل لے جاتے ہیں اس میں سے ایسے زمانی الفاظ ہوتے ہیں آج کی سیاست کی دنیا میں اسے دیپلومیٹک لینگویج کیسے اور بڑی فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ وہ اس میں بڑا ماہر ہے وقت کے اوپر ایسے الفاظ بول جانے ہیں کہ ہر ایک مطمین ہو جائے اس وقت اور بعد میں گریسٹ کرنا چاہے وہ یوں نکل جائے جاتے ہیں زندہ مچھلی ہاتھ میں سے طبق کے نکل جاتی ہے ہتھکو ہتھکے نکلنا چاہتے ہیں دیپلومیٹک لینگویج یہ جتنے مذہب والی دنیا میں سے یہ ہوتے ہیں قسمتیں بتانے والے تو وہ ان کے ہم کے الفاظ اس قسم کے گھڑے ہوئے مجھے ہوئے ہوتے ہیں میں اتنا ہی راض ہوتا ہے اس کے اندر پوچھنے والا صاحبِ غرض ہوتا ہے صاحبِ غرض و مجنون وہ تو پہلے ہی حقل و عواظ کھوتا ہے تو ان کے پاس جاتا ہے ہوش و عواظ اور عقل و فکر قائم ہو تو کوئی ان لوگوں کے پاس جائے پوچھنے کے لیے کہ میرا مستقبل کیا ہے میری تقدیر میں کیا دکھا ہے جو وہاں سرد کے کنارے فٹ پاس پہ ایک سو چودہ ہیٹ کی دگری میں بیٹھا ہوا سارا دن دو دو پیسے مانگ رہا ہے اس سے یہ اپنے مقدر کا حال پوچھنا جا رہے ہیں تو عقل و فکر کے دیئے تو پہلے ہی بلا دیتے ہیں یہ تو صاحبِ غرض ہوا یہ ہوا مجنون بات کی ایسے جس سے اتمنان ہو جائے تو ظلی ہو گئی صاحب اتنا ہی ہوتا ہے زیبان امام اور الفاظ وہ ایسے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ٹھیک ہے خوابوں کی باتیں تو ہم بتا سکتے ہیں یہ تو پریشان خیالی ہیں ان کی بات کیا بتا رہے ہیں وَقَالَ اللَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَضَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتِهُ بادشاہ کا خواب اس کی تعبیر پوچھی گئی انہیں بات آئی نہیں تو ان کو یاد آگیا اپنا خواب تعبیر بتانے والا اور جو موسف نے کہا تھا اوہ بادا امتِه اَنَا لَقْتِهِ اَسْمْ پے تعبیر رہی فارس نے گھون بادشاہ تکام ان سے کہا اوہ میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے مجھے ذرا بھیج دو وہاں دیکھا وہ جو ضرورت پڑی ہے محفوظ اس کو تو یاد آئی بات مجھے بھیج آپ دردیان کی کڑی مکتے ہیں انتظام بھولیا یہاں پڑی گیا یوسف اَيُّهَا سِدِّكُو دیکھا قرآن کا انداز اب جو آیا ہے نا پتہ ہے کہ بات پہلے یہی ہوگی کہ تمہیں میں نے یہ کہا تھا کہ بادشاہ سے اس لاتیہ کا ذکر تو کر دینا کتنے برس تم نے گزار دیئے اتنی سی بات بھی تمہیں نہ تم سے نہ بھو سکی کنز دے گا آتے اس سے کہا ہے اے سچائیوں کے مجسمہ یوسف تیری کیا بات اور سچا سدیت کہا ہے یہاں اس سے آتے ہیں اس لیے جو بات تُس سے کہی تھی کہ تیری خواب کی قابیر یہ ہے وہ سچی نکلی تھی اے سچے یوسف افتنا فی سب بقرات خمانن یاک لہن سبوں مجافن و سب سنبلات خزرن و اکر یابساتن لعلی ارجیو الناس لعلنہم یا لہون کہا کہ یہ خواب ہے ساکوہی یا چند دبلی گائیں جو موٹی گاہ کو کھا گئیں ہیں چند سر سب جو شاداب خوشے تھوڑے سے خود خوشے اس کی ذرا تعبیر تو بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تمہارے متعلق علم ہو جائے کہ کتنی بڑی ہستی ہے وہاں اندر کیا تھانے کے اندر ہے قرآن کا اندازہ یوسف نے جدائیہ تک نہیں رہت سراؤں تم سے کہا گیا تھا تم نے یہ بات بھی نہیں دی ٹھیک اسے کہا کہ کرو یہ جا کر کہ ساتھ سال تک خون جنہی کہنے نا دعب کے وہاں یہ عربی لفظ ہے دعبہ یہ عربی لوگے کیا ہے دعب کے وہاں ترجمہ یہ ساتھ وہاں یا کچھ سال یہ بات ذہی کی بھی نہیں ہے انسانی علم و حکمت جس کے دانش و طوارت سے آدمی غور کرتا ہے کہاں تک کون جاتا ہے خوب محنت سے ٹھیکی کرو اتنا زیادہ ہوگاؤ کہ تمہاری ضروریات سے سازل ہو جتنا اس میں سے خاصہ کو کھاؤ باکی جتنے دانے ہیں ان کو انہی خوشوں کے اندر رہنے سے کیا طریقہ ہے پریزرویشن کا خافز کا خوشوں کے اندر رہا ہوا محفوظ رہتے ہیں فطرت میں تو یہ پیکنجز اس قسم کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی رہوں کے عزیبانے میں حیرت ہو یہ انسان کتنے عزیب پیکن کیا ہوا ہوتے ہیں ان کے اندر رہنے سے بج اس میں سے تھوڑا سا کھاؤ ضائع مت کرو بچا کے رکھو خوشوں کی اندر سُمَّا یا تِمِن بَادِ زَالَكَ سَبُونَ شِرَادٌ جَا قُلْنَا مَا قَدَّمْتُمْنَا اِلَّا قَلِيلًا مِنْمَا دُفْتِ نُورِ تو اس کے بعد خوشک ساری آئے گی تو اس میں یہ جو رکھا ہوا ذخیرہ کیا ہوا انار ہے یہ کام آئے گا تو اسے احتیاط سے کھاؤ سارا ہی نہ کھاؤ جانا اس میں سے بیج کے لیے نہ ضرور رکھ رہے بھوکا بھوک کی شدت میں یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ اس میں سے بیج کے لیے رکھ لینا چاہیے گرے وقت کے لیے رکھ لینا چاہیے اب تو حرام سے گزرتی ہے آقبت کی خور بھوکا جانے اللہ مالے کا دعو یہ نہیں کہا تو سارا کھا جانا پھر کہیں سے مل جائے گا بیج کے لیے رکھ لینا کہلے یہ کچھ کرنا اور خوشوں کے اندر سندھال کے رکھنا جب یہ زمہ کیا ہوا کھاؤ تو سارا ہی نہ کھا جانا بیج کے لیے رکھنا اندازہ بکا رہی ہے کہ کیا نصیحتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ پھر اس کے بعد بارشیں ہوں گی خوشک سالی کے بعد خیتنیاں ہو گئیں گی انگوروں میں خوشے لگیں گے تم پھر ان کے باس میں جو ہوگے خوشحالی کا زمانہ آئے گا اس طرح سے برمیان کا عرصہ جو خوشک سالی اور خوشک سالی کا ہے اسے اس تدبیر کے مطابق بکر کرتی پھر بیج نے گا اس نے سنا گیا سیدھا جا کے بعد کے ہی بادشاہ کے قانون میں یہ بات پڑی اس نے کہا کہ یہ لوگ جسے قریشہ خیالی قرار دیتے تھے اس نے تو متیم طور پر وہ بات بتائی ہے تو سمجھ میں آگئی کہ نظر آ رہا ہے عزیز آن امان کہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کیلئے کہ اس قسم کی خوشک سالیاں آتی ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے یہ تدبیر جو تھی اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہائے اچھی تدبیر ہے تو اس کو بتایا یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے کال الملک و تنی بھی بادشاہ نے کہا غلام اس کو اس نے یہ بات بتائی ہے یہ لفت ہے درمیان درمی جوڑی بات نہیں اسے غلام جاتی اسے کون ہے یہ شخص جب اس کے بعد قاسد آیا دیکھیں یہ بس رسول کا نفس قاسد کے معنوں میں لغوی معنوں میں بکران نے استعمال کیا ہے اور رسول یا باستلاحی معنوں میں آئے گا تو وہ تو صرف وہ خدا کا ہوگا وہ خدا کی وحی کو انسانوں پر پہنچائے ہوتا وہ بھی تیراندر اور قاسد ہی ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ قاسد عام انسانوں کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے وہ قاسد خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے اور اسی لئے ہمارے ہاں یہ احتیاط برتی گئی اور بردنی چاہیے کہ عام قاسد کو پیغامبر لکھتے ہیں اور رسول جو ہے اسے پیغمبر لکھتے ہیں حلق بیچ میں نہیں ڈال دی اور یہاں تو عزیزان من رسول اور عام رسول میں اتنا فرق کیا جاتا ہے کہ تحریر میں بھی ہم لوگ اس میں ہی جائے اور رکھنی چاہیے یہ احتیاط جی جب وہ قاسد وہاں آیا اور اس نے آنکہ کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ لاو اس قیدی کو نکال کے عزیزان من مقام وہ آگیا ہے کہ جہاں ورد کرتی ہے وصیرت رکس کرتی ہے روح انسان کی کہ مرد نومن کا کریکٹر کیا بے گناہ ہے یوں ہی جیسانے میں ڈالا ہوا ہے پہتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں پہلے کتنے گزرے سے جب اس قیدی سے یہ بات کہی تھی کہ جہاں سے ذکر کرنا قرآن کہتا ہے اس کے بعد کتنے سال گزر گئے ہیں ایک دے گناہ قید کھینے کے اندر کٹھا ہے اس سے آکے وہ کہتا ہے کہ چلو بادشاہ تو بڑی تمہاری بات پسند آئی ہے تو تمہیں بہت محزن بنا دے گا چلو قید خانج سے نکلو عزیزان من کوئی بھی یہاں یہ ہوتا جوتی ویرہ مہدہ اور اگر ہم آپ اپنی سطح پر سوچیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں بے گناہ ہے یوں ہی قید خانج کی اندر کالے ہوئے ہیں عزیزان من طرف جو سطح پر مرد محمن کے کریکٹر کی بنندی کا مقام آتا ہے قاسد سے کہا تو بادشاہ سے کہو تمہارا شکریہ لیکن میں ترہ ہمیں خسروانہ بھی بنا کر قید سے نہیں باہر آنا چاہتا تو اسے کہو کہ اس کو مقدمے کی پاتیز اثر نہو کرائے اور وہاں میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر مجھے کہا تھانے سے باہر آئے بیسے نہیں کہا تھانے سے باہر جاؤں گا اللہ اسے کہتے ہیں کہہ رہے تراہ ہمیں خسروانہ کی بنا کیوں پر کیسے نہیں ہوئی میری بے گناہ ہی عدالت سے ثابت ہوں پھر باہر نہیں کہہ اثر نہو کریں کسے کہتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں تو جاؤ اپنے بادشاہ سے کیا دو فراؤن کا حکم ہا رہا ہے کیا ہو وہ کہہ رہے ہیں دوسری چیز کے معذر میں مانے چاہتا ہے اس نے کہا جو بات میرے لئے سارے مورت نے بتایا تھا اس شخص نے بتایا ہے لاؤ اس کا مقرب بناو معذر بناو بادشاہ کا ہوگا پھر اس قسم کے اعزاز و اکرام کی دعوت کہا جاتا ہے کہ نہیں یوں نہیں باہر آتا اسے کہو کہ اگر مجھے باہر میں کاننا ہے اثر ناؤ تحقیق تفیش کرائے میرے مقبلت اور اس پہ اگر میں بے بنات ثابت ہوں تو پھر میں آؤں گا جیر خانے سے باہر یہ مقام ہے عزیزہ نے مند ایک طرف میں نے کہا ہے کہ روح وجد میں آ جاتی ہے اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے روایت پرستوں نے کیا کیا ککر مارنے کے جی چاہتا ہے عزیزہ نے مند حدیث ہے آپ کے ہاں یہ مقاری کے اندر ہے مجھے معاف رکھئے گا اجازت نہیں دیکھتی حضور کی تقریم بات کہنی پڑتی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ جب یہ ساتھ پہ پہنچے تو کہا کہ یوسف نے تو یہ کہا اگر میں یوسف کی جیدہ ہوتا تو فورمہر جلا جاتا دیکھتے ہیں سادش ہیں یہودیوں کی کہاں تک گئی ہوئی ہیں یوسف کو وہ اپنا پیغمبر سمجھتا ہے رسول اللہ جو ہے وہ ہری یوسف کا مقام تو قرآن کی شہادت دے رہا ہونے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں وہ کہتا کہ قرآن تمہارا شہادت دے رہا ہے یوسف کے مقام بلند کے مطلب قرآن شہادت دے رہا ہے یعنی اب یہودیوں کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا پیغمبر تم دیکھو کتنا ہو جائے تم خود کہتے ہو ہم خود کہتے ہو کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو کوئی بات آتی نہیں وہ انہوں نے اس کے اندر ہی حدیث داخل کر دی آپ کی ہاتھ اثر القتب بعد کتاب قدید وری کتاب جس کے مطلق اب بھی آر یہ کہا جاتا ہے حدیث کی طرف سے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے انکار کفر ہے اس میں انہوں نے یہ رکھ دیا کہ ہمارے رسول نے تو بقول تمہارے یہ کہا بقول تمہارے یہ کہا تمہارے خدا کی شہادت کی بناتے یہ کہا کہ میں نہیں ہونا چاہتا یہ گناہ سارو سوں گا تو آنگا تمہارے رسول نے معذر لگ کہ میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا تو جب یہ بات تو اسی بھاروں نہ کرتا قلیجہ پھڑ جاتا ہے یہ ہے عزیزہ نے من وہ حدیثیں اور روایتیں جن کے انکار کی اوپر مجھ کے کفر سے پتے لگتے ہیں عزیزہ نے مانا کہ یہ کفر ہے تو شاہ نے رسالت مہاد کے تحفظ کے صدقے میں نہ ہزار برکا قابر بننے کے لئے تیار میں اس پہن کے صدقے میں حضور رسالت مہاد کی بارگاہ میں سرخروں جاؤں سن رکھ یہ عزیزہ نے منزل دیئے و اعتبار میں کسی ایسی حدیث کروں یا قرآن کے خلاف ہو یا جس سے حضور رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احدث پہ کسی قسم کا کام پڑھتا ہو میں اس کو جالی وضعی اس طرح مانتا ہوں انکار کرتا ہوں سو دفع انکار کرتا ہوں اور میرے استاد مہاد ناشر جہراج کیونی نے فکر آگے لفظ کہا تھا وہ بہت بڑا مقام تھے کہتے ہو تم کہتے ہو کہ اس حدیث کے ارلاعی بڑے مصدد ہیں تو کہتے تھے کہ اگر یہ حدیث ہے یہ جو رسول اللہ کی اصلاح کی امکستان پڑھتا ہے قرآن کے خلاف ہے تو انہوں نے اثر کہا ہے کہ اس کے راویوں میں جبریل بھی رام اللہ میں پھر بیوکار کرتا ہوں حدیث آتے پان موسیٰ رسالت مات کیا کیا بتاؤں کیا کیا ساشی ہیں آپ کے گلیمین دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں کہا جاؤ قال آجے الہ رب کا الہ رب کا آ جاؤ اپنے آقا کی در اپنے آقا کی در حسال ہو مابال النصود اللہ تی خطان آئے دیا اور جا کے اس سے پوچھو کہ وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے جناتوں نے کیا سازشتی ان کی تحقیق کرا اس مقدم کی بابتہ سے جاتے کہو اِنَّا رَبِّ بِكَيْدِهُنَّا عَلِيمُ جیس میں شبہ نہیں کہ میرا رب تو ان کی سازشتے واقع ہے تمہارا معاشرہ تو اس سے واقع نہیں ہے یعنی میں اپنے خدا کے حضور کو بے گناہ اور معصوم چلا رہا ہوں آج بھی ہوں مجھے وہاں اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کے معاشرے کے تو اس کا ارم نہیں ہے اس کیلئے چاہتا ہوں کہ وہاں تحقیق کراؤ کیا بات ہے قرآن کی کہاں وہ کہتا ہے وہ تو جانتا ہے تو اب عزیز آنیمان یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو کہ صرف اتنی سی بات اپنے دل میں یہ سمجھ لینا کے ساتھ میرا اللہ تو جانتا ہے نا میں سچا ہوں دنیا جو اپنے کہتی ہے کہیں بلکل غلط ہے یہ بات سچے کو اس معاشرے میں اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہو اس لیے کہ سچائی اور جھوٹ کا طالب انسان کی باقی بات یادتاً معروض نہیں رہتا معاشرے میں یہ انفیکشن جی نہیں ہوتی یہ پھیلتی ہے متعدی مرض کی طرح یہ چیز پھیلتی ہے کیوں یہ عام ہوئے آپ کے ہاں کی یہ جھوٹ اور بات معاملگی اور یہ کرپشن جس سے کہا ہوگا تھا ہی سارے گھر تھے یہ چیز سچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سچائی کو لوگوں کے اندر بھی ثابت کرنا اور میں مانتا ہوں کہ وہ حدیث یقیناً سے ہی ہوگی جس میں یہ ہے کہ شام کے جھٹ پٹے میں حضور باہر تشریف دے جا رہے تھے سات ایک عورت تھی ادھر سے کوئی آبی بگر رہے تھے آپ نے وہاں سے آواز دی اسے کہ دیکھنا بھئی یہ میرے ساتھ میری بیوی تکیہ ہے اللہ اکبر آپ سوچتے ہیں کہ کہیں ضرورت تھی اس وقت یہ کہنے کی حضور کے مطلق وہ تو معاقل ممنین تھی یہ حضور کے مطلق لیکن حضور نے یہ ایک قصوہ نمونہ ہمارے لئے قائم کیا کہ بڑا ضروری ہے معاشرے کے اندر ایسا رہنا کہ اپنی صداقت کو آپ کی پاس بازی کے مطلق کسی قسم کا کوئی صبح تک نہیں نگرے ایسے حالات نہ پیدا ہونے دینا کجھ کوئی برواہ نہیں ہے جو گلٹا کہنا تو بالکل نہیں صداقت کو ثابت کر یہ حضور کے یوسف علیہ السلام نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کا جو یہ فرمان تھا اس سے کہ بھئی میرے ساتھ میری بھیلی ہے یہ ہے حضور یہ ہے صدقی حدیث ہاں جبادشاہ نے پھر گوشت نئے سرے سے مقدمہ کی سماعت ہوئی قَالَ مَا خَتْبُكُنَّا اِذَا رَاوَتْتُنَّا يُوسَقَى النَّفْسِهِ بادشاہ نے خود اس کی سماعت کرنی نگر آیا کہ بہت بلند شخص ہے علم اور رشد کی قیفیت تو یہ کہ وہ اس قسم کی قابیل بتائی ہے جس سے کہ میرے ہاں کے نورتن عاجز آگئے ہیں کریکٹر اور کردار کی یہ قیفیت ہے کہ میں بلا رہا ہوں اور عزاد و اکرام دینے کے لئے بلا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں تب جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی عدالت پر باہر نہیں آنگا کتنا بڑا اثر ہے اس نے کہا کہ اس مقدمے کی سماعت ہم خود کریں گے یہ ہوتا ہے کریکٹر کا اثر ہم خود سماعت کریں گے اس مقدمے کی اثرات اس نے بلا لیا انگی ان سے کہا کہ ہاں عزارہ بتاؤ کیا بات تھی اب دیکھئے سارے اس مقام پہ آج قاتلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو انہیں کہا کہ خدا کی قسم ہم نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں سکتا یہ تو ان عوردوں کی بات ہو گئی اور یہ سب سے بڑی الزام لگانے والی تھی کالا تیمرا تل عزیز الانہ سحسل حق آہا آہا سحسل یہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہوں فرندہ اس طرح سے اترے کہ اس کے کروں کے پھراہر کی آواز آپ کو آئے تو وہ ایسا نمائع ہو جاتا ہے اس کا آنا کہ چھپ نہیں تھا فرندہ اگر پر سمیٹ کے آتا ہے تو پتہ ہی ہوتا ہے اور اگر اس پر کے پھروں کی آواز جو ہے وہ اس طرح سے سرسراہر کے ساتھ فضا میں گھنٹی ہے فرندہ نہ نہیں نظر آئے تو معظوم ہوتا ہے کہ فرندہ ہے کہیں یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے قرآن میں اس نے کہا کہ اب جو صداقت اس طرح سے سرسراہر کے ساتھ فرپڑاہر کے ساتھ ساتھ مان سے نیچے اتر آئی ہے تو میں بھی کس طرح سے انکار پر پڑتی ہوں ہم ساتھ اللہ انا راوتہو ان نفسی و انہو لیون اس سارکیم ہم نے اس کو بہلا پسنانا چاہا اس سے ارادے کریں یہ تو بڑا ہی لیپ بخت انسان یوسف بھی کھڑے سنویں کہ یہ کسٹیوشن والا ملزم کیا وہاں کہتا ہے کہا کہ اس سے یہ نہ سمی لیا جائے کہ میں انہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا کہ آ کے اس کا اطراب کرے کہ میں بے گناہ تھا اور انہی کی وہ سازش کی میرا مقصد یہ نہیں تھا ذالکا لیالما انی لم اخن و بالغیر صرف یہ بتانا تھا کہ وہ جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے اس کے خلاف خیالت نہیں کی احسان کیا تھا یہ ہے زورہ اندر اس قسم کے سخت بشور سامنے ہوا جنہوں نے یوں سے لیل کیا ایسا الزام لگایا ہے کتنے سال کے آپ سانے میں کھائے ہیں باہر آئے ہیں جنہوں نے اطراب کی اوئی اور اس مقام پہ کھڑا ہوتا عدالت کی اندر بادشاہ کے سامنے اور خود بادشاہ نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ اتنے ہو سب کچھ اس طرح سے کیا ہے یہ پوچھو دیں کہ اس طرح کی اور حق پہ جانت شاہد ہے سینے سے یہ انتقان کے جذبے بھڑکتے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کیا تھا کہ تمہیں ضلیل کیا تھا مقصد صرف اتنا تھا ہو ہو جس میں موقع جان کیا تھا اس لیے میں اس طرح ثابت کر دیا جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودی میں اس سے خیانت نہیں کی کیوں خیانت نہیں کیتی ساری پھر سنیں یہ اگلا دے ٹھیک ہے ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ خیانت کرنا بری بات ہے میں اس بات کی بات میں نہیں ہوتا جس کو بری اور اچھی کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فضل سے اور ایٹھٹس کی دنیا کے اندر کسی اہم سا بات ہے یہ good and evil کا تو یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ کسے کہتے ہیں اچھی بات کسے کہتے ہیں بری بات آپ کے ہاں کسی کو دھوکہ دینا مار دینا انتہائی درجے کا جلوی عظیم ہے تھردوں کے ہاں مذہب یہ تھا ان کا صبح نکلتے تھے تو دیوی کے ہاں یہ منت مان کے جاتے تھے کہ آج جس کو ہم گلہ گھونٹ کے دھوٹ کے لائیں گے پانچ میں حصہ تیرے حضور آ کے چڑھائیں گے جس لوگ تو کامیاب ہوتا تھا انتہائی نیکی کا کامی سے شمار کرتا تھا لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تھی جب تک یہ نہ کر دے کتنا اچھا سمجھا جاتا تھا تو یہ جو فلسلے میں یا وہ ایتھکس اس کو کہتے ہیں اس میں یہ سوال جو ہے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے کہ اچھا کس کو کہتے ہیں اور برا کس کو کہتے ہیں اور ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ اچھائی اور برائی ریلیٹیو ٹرمز ہیں اضافی چیزیں ہیں ایک آلتی اندر ایک ہی چیز اچھی ہو جاتی ہے دوسرے مقمے وہی چیز برا ہی ہو جاتی ہے قرآن نے آگے کہا کہ اچھے اور برے کا good and evil کا فیصلہ تمہارا ذہن نہیں کر سکتا خدا کا میزان ہوں گے بتا دا جسے وہ good کہے وہ good جسے اس میں evil قرار دیا evil اور ہمیشہ کے لئے ہر حالت میں ہر زمانے میں غیر منبتل طور پر اچھے اور برے کی پیشتے لیے دی قرآن فلسل کی دنیا سے سوال ہی نکال دیا براہ یہ بات جو کہی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے مرسل سے خیانت کروں تو اس لیے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ قَيْدَ الْخَائِنِينَ اس لیے کہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کبھی کشاٹ پڑا نہیں لکھاتا اس لیے میں نے یہ کیا میں صبری یہ بتا دیا کہ کیوں یہ کیا گیا فَيْدَ الْخَائِنِينَ اب پھر وہ عزیز تیبی پھر گو دی وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِالسُّوء اِلَّا مَا فْرَحِمَ رَبِّي یہاں پھر ہمارے 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 کی مفصصیل جاتے ہیں ایسا ترمہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو حصول نہیں کراتا بری و ذمہ نہیں کراتا بس سے ہمارا کو برائی کی طرف آدمی کو حکم دیتا ہی رہتا ہے مجلس پہ خدا رہن کرے یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنے آپ کو بلعب بے گناہ نہیں ٹھڑاتا تو یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کرایا گیا یہ سارا کتائے کسی کرایا گیا وہ تو اس لیے کنے پا تھا وہاں مقدمہ دوبارہ اس کی تفتیش ہو تاکہ میری صداقت ثابت ہو جائے ایک عدالت کے نمی رنات ہے اب یہاں یہ چیز کہا کہ نہیں صدا کہ دیں گے اگر رہے انتثار کرنا ہے یہ اسی عدید مصر کی بیوی کا قول جلا آ رہا ہے جس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں کیا ہم نہیں کیا حتی آگے بعد یہ ہے کہ اس وقت تو میں یہ کہتی کہ پہلا جب مقدمہ ہوا ہے کہ میں بالکل مظلوم ہوں یہ ہے میں اب اقرار کرتی ہوں کہ میں بریضیمہ نہیں ہوں ٹھیک میں نے یہ جرم کیا اور اس کے بعد یہ کہ یہ انسان کے اندر ایک نفسی امارہ احفر کرتا ہی جاتا ہے یہ وہ ہے جس نے یہ بات کی بات لمبی ہو جائے گی منٹ ہے تین قرآن نے بھی یہاں نفسی امارہ کہا ہے ایک جہاں وہاں نفسی برمانہ کہا ہے اور آخر میں اہر جنت کیلئے نفسی مطمئنہ کہا ہے تو ہمارے ہم بھی نفسی یہ تین تصویمیں کی جاتی ہیں تین کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہم بھی یہ ایک مسئلہ اہم سا ہو گیا ہے کہ یہ نفسی ہمارا تو ہر انسان کے ساتھ لگائی ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ ہے نا کہ ہر قرآہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ساتھ شیطان نے یہ کوئی قرآہ یعنی یہ بریضیمہ ہے اس نے قرآہ لے جو جنہم میں شیطان نہیں کہا جاتا تو نفسی ہمارا کہا جاتا ہے پھر جیوں تو دیکھیں نفسی ہمارا ساتھ ہے اس کی وجہ یعنی میری وجہ سے یہ نہیں ہے وہ نفسی ہمارا جاتے کہیں باہر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے اس کی تشریف پھر وڑا اور دنبی اخلاقیات کی دنیا میں اسے بڑی اہمیے فاصل ہو بڑی دسکشن ہے اس کے اوپر یہ اور جو جو قرآن میں یہ تین لفظ تو کہیں ہیں تین اسطلاحیں استعمال کی ہیں ضروری ہے کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے اور اس کی وضاحت جو ہے کہ اگلے درستے ہم اٹھا رکھیں ہیں کیونکہ ساڑے ناو بج گئے ہم آج سورہ یوسف کی آیت یوں کہیے کہ باون تاک پہنچے یہ ترپنوی آیت ہیں جسے آئندہ ہم دوں گے ربنا استطاقل منا انہا خلطا سمیو لئیم اور الان ہے